ہائی ایوریون ویلکم تو مائی چینل سنیس گارڈن میں ایک بار پھر سے آپ سے بھی کا سواگت کرتے ہوئے دوستو آج ہم بات کریں گے اپنی وائیڈ ڈیزی کے پلانٹ کے بارے میں ابھی اس کا جو سیزن ہے وہ آف ہو چکا ہے اور اس میں جو سیڈ پروڈیکشن کی پرکریہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے جو بیجے پوری طرح تیار ہو چکے تو اگلے سال کے لیے ہم اس کے بیجوں کو کس طریقے سے پریزرو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ سال در سال ہمیں اسی طرح فری میں بہت سارے فلاور ملتے رہیں تو چلیے جانتے ہیں ڈیزی کے جو بیج ہے سیڈ سے ان کو کس طریقے سے کلیکٹ کریں اور کون سے والے سیڈ کلیکٹ کریں اور کیسے ان کو پریزرو کریں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جو لاکھوں کروڑوں بیج اس میں بن چکے ہیں اور میں اس میں سے صرف سیلیکٹیو بیج ہی کلیکٹ کروں گی جو اس طرح کے فلاور میں سے ہے تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ کون سا پلانٹ میرا ملٹی پیٹل والا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو کلیکٹ کر لیں گے بیج اتنے ڈرائی ہونے چاہئے کہ اس طرح سے ہاتھ لگاتے ہی پورا آپ کے ہاتھ میں آ جائیں اس کے اندر جو بلیک والا پورشن ہے وہ ہمارے بیج ہے اور ان کو ہم نکال لیتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے سارے سیڈ جو ہے یہ کلیکٹ کر لیے ہے بہت زیادہ سیڈ کی مجھے عوشکتہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہی میرے ہزاروں پلانٹس تیار ہو جائیں گے سیڈ لینگ سیڈ لینگ سیشن میں اور دیکھئے اس کو ہم لگ بگ ایک سے دو دن کے لیے ویسے تو یہ پوری طرح ڈرائی ہے لیکن پھر بھی اس میں ہلکی سی بھی نمی نہ بچے تو اس کو میں دو دن کے لیے سکھا لوں گے چھایا میں یا سیمی شیڈیڈ ایریے میں اس کو رکھ دیجئے اور وہاں پہ اس کو پوری طرح سے ڈرائی کر لیجئے دھیان رکھیں اس کو دھوپ میں نہ رکھیں کیونکہ تیز سن لائٹ میں رکھنے سے ہمارے جو سیڈیں یہ خراب ہو سکتے ہیں بلکل یہ کمپوس کی طرح بن جائیں گے تو بہت تیز دھوپ میں اس کو نہ رکھیں اور دو دن سکھانے کے بعد دیکھیں ویج ہمارے ڈرائی ہو چکے ہیں دو دن تک میں نے اس کو سیمی شیڈیڈ ایریے میں ڈرائی کر لیا ہے اور اب اس کو پریزرو کرنے سے پہلے ہمیں دو سبسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس ایک تو ہے یہ راک جو لکڑی کی یا اکلے کی جو راک اٹھتی ہے یہ ہے اور ایک ہے فنگی سائیڈ کوئی بھی فنگی سائیڈ آپ لے سکتے ہیں یہ میرا ساف والا ہے تو اس کو بیجوں کے اندر اچھے سے مکس کر لیجئے اس کو مکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر اگر اور بھی کوئی تھوڑا بہت موشیر ہوگا تو وہ راک ہماری اگزرو کر لے گی اور بیج ہمارے بلکل سیف رہیں گے اور فنگی سائیڈ ملانے کا پرپس یہ ہے کہ اس میں رینی سیزن میں یا کہیں سے بھی ہلکا سا موشیر مل گیا بھی جو کو تو اس کے اندر فنگس ڈبلپ نہیں ہوگی اور یہ پوری طرح سے سیف رہیں گے آفتر رینی سیزن یعنی ہلکی ہلکی تھنڈ جب شروع ہو جائے اکٹوبر اینڈ یا نومبر پرسٹ ویک میں آپ اس کی سیڈلنگ کر دیجئے اس کو اگا دیجئے اور پھر دیکھیں پورا سیزن آپ کو بھر بھر کے فلاور اس کے وائٹ ڈیزی کے ملتے رہیں گے اس طرح کے جیپ لاؤگ بیک کے اندر آپ اس کو سیل پیک کر کے رکھ دیجئے اور ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کو بہت زیادہ مطلب گرمی والی جگہ پناہ رکھیں کول اینڈ ڈرائی پلیس پہ اس کو سٹور کر کے رکھیں دوستو اگر آپ بھی اس طریقے سے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you